موسیقی 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 بہت بہت شکریہ آپ نے گفتگو سنی جو برین چائلڈ آپ کو دکھائی دیا دوکٹر مکسود احمد دلwatch ورمیں شاندار عرنجمنٹ دکھائی دیا ویسے ان کے ساب ذات ہیں جیسے آپ نے بتایا زبردہ شوٹر بھی ہے لیکن گفتو کو بھی بہت اچھی کرتے ہیں بہت ہی پیار ہے تو ابھی سیکنڈ سٹیج ایس ایس ایو کے شوٹر اور فرسٹ سٹیج پہ مجھے نظر آ رہے ہیں ائر فورس کے شوٹر اور تھرڈ سٹیج پہ بھی بہت ہی زبردست شوٹر جی رسی بھائی راجہ بھائی مقابلہ بہت ہی زبردست جاری ہے اور میں نے آپ کو جیسے کہنا کہ اب جیسے شام کے سائے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے یہ احساس بھی بڑھتا چلا جا رہے ہیں کہ میرا ریزلٹ کیا ہوگا اور جو انہوں نے تین دن یہاں کے بہنت کی ہے آپ نے آپ کا بہت زبردست کام رہا ایس ایس ایو کا کہ آپ نے تمام پارٹسپینٹس کو تین دن پریکٹس کی اپرچنیوٹی پروائیڈ کی تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر صرف ایس ایس ایو کی ٹیم ہی پریکٹس کرتی ہے اور ایونٹ سے پہلے آپ نے تمام ٹارگیٹس کو سامنے رکھ کے پریکٹس کرائی اور تین دن آئی تینک ان تمام شوٹرز کے لیے کہ جو اس سے پہلے بھی مقابلوں میں حصہ لیتے رہیں ایک اچھا ٹائم فریم ہے تو آپ نے جہاں ایونٹ کو ارگنائز کیا وہاں پر اس کی جتنے انگریڈینٹس تھے ان کا بہت اچھی طرح خیال رکھا تو آپ مزمل کو بہتا دیتے ہیں کہ وہ بھی اس ایونٹ کے روحے روان ڈاکٹر مقصود احمد صاحب سے بات کریں تو آور ٹو یو مزمل جی ڈی آئی جی ایس ایس ایو اس وقت مقصود محمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کی کاوش ہے ان کی ٹیم کی کاوش ہے کہ یہ آج ایونٹ یہاں پر سکسسپولی اینڈ کی طرف اینڈ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور مقصود صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سر شوٹنگ کا ایک ایونٹ اور ایک بڑے لیول پہ جو اس وقت دنیا میں جیو سوپر پر دیکھا جا رہا ہے کیا تاثرات ہیں آپ نے صبح سے ویٹنس کر رہے ہیں کہ یہ ایک الگ لیول کا ایونٹ ہے اس میں جو پروفیشنل شوٹر سے وہی اس سا لے سکتے ہیں نورمالی ہر ایک کو ویپن رکھنے کا شوق ہوتا ہے مگر اس طرح کی فیسیلیٹی نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کو ٹرائے کرے اور اپنی سکلز کو آزمائے مگر ہم نے یہ جب اپنی ٹیم باہر بھیجی اس طرح کے شوٹنگ کے ایونٹ پہ تو جو وہاں سے وہ لرن کر کے آئے اس چیز کو ہم نے یہاں پہ کاپی کیا اور جتنے بھی ہمارے پاکستان کے لاو انفورسپنٹ کی ایجنسیز ہیں چاہے وہ سیویل ہو آم اور آرمین نیوی ایر فورس سب کو ہم نے انوائٹ کیا سب نے یہاں پہ پڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اس کی سکسس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لاست ایر تھا اس سے ڈبل پارسپنٹس ہیں اور یہ اس کی جو جیو سپر کی وجہ سے جیو سپر کی ٹیم کہ ان کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں اس کو ٹیلی کاس کروا سکے اور سب کو سب کے لیے اوئرنس ہے کہ ویپن کی سیفٹی کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طریقے سے بہتر طور پر یوز کر سکتے ہیں اس تو فرینڈلی ایونٹ اور ایک تو اسکلز کا ٹیسٹ ہے دوسرا یہ کہ اس کامریٹ شپ کمام ڈپارٹمنٹس کے دوست جو ہیں افسر جوان ملتے یہاں پہ اور ہمارے سینئر پولیس کے اور پاکستان آرمی کے جو ہمارے سینئر افسرس ہیں نیوی کے سینئر افسرس ہیں وہ سب یہاں پہ موجود ہیں اپنی اپنی کین کو سپورٹ کرنے کے لیے تو یہ جو ایک فرینڈلی کامریٹ شپ ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی طرف سے ایک پوزیسیو میسج ہے کہ یہاں کے جو سیویل ادارے ہیں عام فورسس کے ادارے ہیں سارے تیار ہیں دشمن کی اگر میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو یہ اس کی تیاری کی ہم ایک چھوٹا سا علم دکھا رہے ہیں نہ صرف یونفارم والے بلکہ سیویل کے بھی لوگ اس طریقے سے شوٹنگ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اچھا سر ظاہر ہے آپ نے دشمنوں کی بات کی اور آج 6 سیپٹمبر ہے آج ایک وہ دن ہے جو پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم دن ہے اور ہمارے شہداؤں کی قربانی ہیں کہ پاکستان آج اس سٹیج پر ہے اس دن پر یہ ایونٹ ہونا اور یہ آپ لوگوں کا برین چائلڈ ہے اس ایونٹ سے ایک پوزیٹیو میسج دنیا میں جا رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل پارٹسپینٹ بھی یہاں پر موجود ہیں جی بالکل یہ ایک تو ڈیفینس ٹیک کے حوالے سے جو ہماری شہدہ کی قربانی ہے اس کو ہم بھول نہیں سکتے جتنے لوگوں نے بھی یونفارم پہنا ہوئے جس بھی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں تمام اسی نیت سے پینتے ہیں کہ ملک کے لئے جان بھی دینی پڑے تو اس میں دردگ نہیں کریں گے اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جذبہ ہے لوگوں میں جتنے بھی لوگ یہاں پر کھیلنے آئیں وہ اسی تیاری کے ساتھ آئیں جو انٹرنیشنل آپ نے بات کی کہ ہمارے کراچی کے اندر جتنے لوگ کانسلیٹس میں کام کرتے ہیں یا جو فورن کے گیسٹ ہیں سب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے رشیہ کے کانسل جنرل خود انہوں نے آکے وہ صبح پارسیپیٹ کیا ہے اور نیوی کے بہت سینئر کمان یہاں پہ آئی ہیں اور ان کے سینئر افسان یہاں پہ پارسیپیٹ کیا ہے تو یہ ایک پارسیپیشن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ دوستی کا میسج ہے اور جو کامریٹشپ کا میسج ہے تمام دنیا دیکھ رہی ہے اس کو اور میں خود اس کو سندھ پولیس کی طرف سے ایس ایس ایو کی طرف سے ہم تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں میڈیا کے دوستوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور یہ چیز تمام تک پہنچا رہے ہیں پبلک تک لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی آپ نے دوستی کی بات کی لیکن اگر آپ اسٹیج کے اندر جائیں تو وہاں دوستی نہیں ہے وہاں ٹارگٹ پر فوکس ہے تو آپ خود بھی شوٹنگ کے شوقین ہیں کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا وہاں پر آپ نے شاید ٹرائی کیا تو آپ کی لیڈرشپ کو دیکھتے ہوئے پھر نوجوان اور زیادہ موٹیویٹ ہوں بلکل ویپن کا جو ہے ایک سکل ہے جو کہ ہر بندگوانی چاہیے چاہیے وہ فینل ہو یا میل ہو ایون بچوں کو بھی جب میری فیملی بھی یہاں پر موجود تھی اور ان سب کو اس جس کے سکل کی نولیج ہے اور یہ آپ کی سیلپ ڈیفنس کے لئے بہتر ہے جس طرح بار سائیڈنگ ہے سویمنگ ہے ویپن ہینلنگ اور شوٹنگ بھی آپ کی سکل ہے اس میں نہ صرف ینگ سرس کو بلکہ بچوں کو بھی ہمیں انکریج کرنا چاہیے اور ہم ان کی سیفٹی کے حوالے سے اویڈنیس اور ان کی شوٹنگ کی سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوکل ایونٹس پر بھی حصہ لے سکے اور انٹرنیشنلی ایونٹس کے لئے یہ ایک پلیٹ فارم ان کے لئے مہیا ہو کہ وہ آگے اس میں برچڑ کے حصہ لیں اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے یہ ٹیکٹیکلی بڑا مشکل قرار دیا جا رہا ہے اس شوٹنگ کامپیٹیشن کو تو ان فیوچر کچھ سوچا ہے کہ کوئی ایکیڈمی سارٹ آف چیز بنائی جائے جہاں پر ینگ سرس کو باقاعدہ طور پر ٹرین کیا جائے خاص طور پر سیویلینز کو کیونکہ ہم دیکھیں ہیں سیویلینز کی ایک بڑی تعداد یہاں پر انٹرس لے کے موجود ہے جی بلکل یہ جو ہماری شوٹنگ رہیں گے سین پولیس کی اور اسی سیو کی یہ لاسٹ شیئر بھی میں نے اناؤنس کیا تھا کہ جن لوگوں کو انٹرسٹ ہے شوٹنگ کا ہماری رہیں جو ان کے لئے حاضر ہیں اور ہم اس میں جو نئے لوگ ہیں جن کو ویپن ہیلڈنگ نہیں آتی ہے اس کے لئے ہم ان کی اویرنس کی کلاسز بھی شروع کر سکتے ہیں اور ویپن کے حوالے سے جو نولیج دینی ہے یا جو لیسنس کے حوالے سے اس میں بھی ہم گائیڈ کر سکتے ہیں تو سین پولیس کا ایک پبلک کے لئے سمجھے کہ پوزیٹیو میسج ہے ان کی سپورٹ کے لئے کہ اگر ان کو کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے ویپن ہیلڈنگ کی ضرورت ہے تو اس سے سیو سے ڈاپتہ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو اس چیز میں تیار کر سکتے ہیں بہت اچھی خبر ہے ایک اور چیز جو بہت انٹرسٹنگ ہے وہ ہے لیڈیز کی پارٹسپیشن آپ خود بھی اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہیں بڑا اچھا لگتا ہے لیڈیز جب ایکسٹریم سپورٹس میں آتے ہیں بہت سے تو ٹریڈیشنل سپورٹس میں بھی کم نظر آتے ہیں لیکن جب ایکسٹریم سپورٹس میں آتے ہیں تو وہ اور زیادہ انکریجنگ ہو جاتا ہے تو بینگ اے لیڈر آف ایس سیو آپ یہ ایونٹ آرگنائز کر آ رہے ہیں کیسے مزید لیڈیز کو انکریج کریں گے کہ وہ اگلے سیزن میں بڑی تعداد میں یہاں پر پارٹسپیٹ کرنے آئے ہیں جی ہم نے ابھی یہ نوٹ کیا ہے کہ جو لاسٹ یہ جتنی پارٹسپیشن تھی اس سے زیادہ لیڈیز نے پارٹسپیٹ کیا ہے اور جتنا لوگوں کو پتہ شرعہ ہے وہ آکے اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم آگے اسی طریقے سے بڑھاتے جائیں گے اس میں جو ہماری جو ایس سیو کی ٹیم ہے جو کہ باقی انٹرنیشنل ایمنٹس پر بھی حصہ لیتے ہیں وہ بھی پارٹسپیٹ کر رہی ہے اور آگے بھی ہم اسی طریقے سے اپنی ٹیم کو تیار کریں گے اور باقی لوگوں کو بھی انکریش کریں گے کہ آئیں اس میں اس سالے انٹرنیشنل ایمنٹس میں پاکستان کی ٹیم نے اب تک پارٹسپیٹ کیا ہے ان فیوچر کیا پلانز ہیں کہ یہاں سے مزید خاص طور پر فیمیل کی ایک ٹیم بنا کر بھیجی جائے انٹرنیشنل ایمنٹس میں اور وہاں پر وہ پاکستان کا نام روشن کریں بلکل میل ٹیم تو ہماری پارٹسپیٹ کر چکی ہے ایک انٹرنیشنل ایمنٹ ہوتا ہے دوبائی سوات اس میں سوات کی ٹیم جو تھی بھی اور گلوبلی انٹرنیشنل ٹیم سے ہوتے ہیں سوات کی پولیس کی وہ اکیس سال لیتی ہیں ہمارا ایسی سیو کی ٹیم اس میں سال لے چکی ہے ابھی نیکس یئر کی بھی تیاری ہے ہماری کوشش ہوگی کہ لیڈیز کی بھی ہم سوات ٹیم تیار کریں تاکہ انٹرنیشنل ایمنٹ میں اس سال ہے اور جو شوٹنگ کامپیٹیشن میں اس میں بھی اس سال ہے اگر آپ کو موقع ملیں تو ہماری جو لیڈی چیمپئنز ہیں ان سے ضرور آپ انٹریبو لیجئے گا ان کی سٹرگل کا ان سے پوچھے گا کہ گاؤں کے لڑکی جس نے گاؤں سے بہار قدم نہیں رکھا وہ ایسی سیو میں بھرتی ہوئی ایسی سیو میں وہ کمانڈو کی ٹریننگ اس نے کی اپنے میل کاؤنٹر پارس کے ساتھ اور اسی طریقے سے ٹریننگ سے نکل کے اس نے شوٹنگ محصہ لیا اور چیمپئن بھی بنی تو آپ اس چیمپئنز کا بھی ضرور انٹرڈکشن کروائے گا تاکہ لوگوں کی آویرنیس ہو اور موٹیویشن ہو بالکل سر ہم ان تمام لوگوں کو پروموٹ کریں گے جیو سوپر پہ جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں خاص کر فیمیرز جو پاکستان کے لیے بڑا فخر ہے اور آپ کو بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دیا اور اس ایونٹ کے لیے بہت شکریہ یقینی طور پر شوٹیں گے اس ایونٹ کے بعد مزید پروموٹ ہوگی پاکستان میں تینکیو سو مچ یہ تھی ڈی آئی جی مقصود میمن صاحب ہم امید کرتے ہیں یہ شوٹنگ کا ایونٹ جو ہے فیوچر میں مزید پروسپر کریں بیک تو دی کومنٹی باکس تینکیو ویری مچ مزمل بات کر رہے تھے اس ایونٹ کی جو اب ایک ایسا ایونٹ بنتا چلا جا رہا ہے جو شاہد پاکستان کے سپورٹس کلینڈر میں ایک بڑا ہی خوشگوار اضافہ ہوگا سیکنڈ پولیس ایکسٹریم ہینڈ گن چیمپینشپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور روحے روا ڈی آئی جی صاحب ہمارے ہر دل عزیز ڈی آئی جی صاحب ڈاکٹر مقصود احمد ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سرویسز ڈیویزن کراچی سند پولیس پاکستان تمغہ امتیاز اور شاندار کام ان کا دکھائی دیا جو ایفرٹ ان کے دکھائی دیا اور لیٹر کی وجہ سے راجہ بھائی میرے خیالے ٹیم کو موٹیویٹ ہونے میں بہت مدد ملتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کل بھی جب ملاقات ہوئی تو سب کو اپنا کارٹ پیش کرتے ہیں ورنہ اس لیول کے افیشل عظام طور پر ملاقات کر لیں تو بڑی بات ہوتی ہے لیکن وہ اپنا کارٹ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں ابھی ائر فورس کا جوان فرسٹ سٹیج پہ بہت ہی زبردست طریقے سے آگے بڑھتا ہوا اور فائر کرتا ہوا اپنے ٹارگیٹ ارچیف کرتا ہوا بڑھ رہے اور میکزین چینج کر رہے تو آپ دیکھ رہے تو بہت ہی زبردست ماحول بنتا جا رہے اور سنسونی خیز مقابلہ ہو رہے بہت ہی زبردست قسم کا کمپٹیشن جو اپنے آخری مرائل میں ہے جس نے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی تیز کر دیا as well as جو ایک انرجی لیول ہے اس میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ اب آخری لمحات یہ جو اسکور ہوگا یہی کاؤنٹ کرے گا end of the day ٹیم پوزیشن پر individual پوزیشن پر تو پھر جتنی ہمیں آوازیں آ رہی تھی راجہ بھائی اب خاصہ سنناڈا چھائے ہوئے سب کا فوکس اس وقت مقابلے پر ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور بلکل آپ سیلیبرٹی شوٹنگ رینج دیکھ رہے تھے وہاں پہ بھی مہمان ہمارے شوٹنگ کر رہے ہیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے وہ ٹارگیٹ کو فائر کر رہے ہیں جی کیا بات ہے اور جب خاموشی ہو جاتی ہے یہاں پہ تو صرف اور صرف چوکنڈی آیس ایس یو چوکنڈی فائرنگ رینج میں فائر کی آواز سننے میں ملتے ہیں کیا بات ہے دبردست آپ اس وقت سیکنڈ اسٹیج کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ لائن فورسمنٹ کا بہت ہی بہت ہی دبردست طریقے سے اپنے ٹارگیٹ اچیف کرتا ہوا ٹائم کو بچاتا ہوا میکزین چینج کرتا ہوا اب واپسی آ رہے ہیں جی ایئر فورس پاکستان آر وی پاکستان نیوی موٹر وی پولیس اس کے ساتھ ساتھ ساری ہماری لاو ایر فورسمنٹ ایجنسیز یا پارٹسپیٹ کریں لیکن چھ ستمبر کا دن ہے اس سلسلے میں راجہ بھائی ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوستیں بہت اچھے شاعر ہیں بہت ہی کمپیٹنٹ شخصیت ہے مضمل اثر صاحب ان کا ایک دو چار شعر آپ کو سناؤں گا ہمارے سیکیورٹی حکام کے لیے ان کے لیے مضمل اثر بھائی نے لکھا وہ کہتے ہیں کہ میری مٹی کے بھی سرحد کے محافظ تم ہو تم وہ موسن ہو جو دھرتی کی رگوں میں گم ہو تم نے سیچی ہے کبھی خون سے فصلیں میری زور بازو سے بچا لی کئی نسلیں میری کیا بات ہے تیرے دشمن کو بتایا ہے کہ ہمت کیا ہے تم نے دشمن کو بتایا ہے کہ ہمت کیا ہے اپنی دھرتی سے محبت کی حقیقت کیا ہے ہم جو غافل ہیں کہ پہرے پہ نگاہ باں تم ہو میرے غازی میری دھرتی کے نگاہ باں تم ہو ہماری ساری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز آپ سب کے لیے چھ ستمبر پر یہ پیغام ہمارے بہت اچھے دوست مضمیل اثر صاحب نے لکھا جو بزنس یونٹ ہیڈ بھی ہیں ماشاءاللہ مولر این فیپس کے آئی ٹی ایکسپرڈ بھی ہیں پائلیٹ بھی ہیں اور بہت سارے ماشاءاللہ شاعری بھی ان کی لا جواب زبردست اور آپ بھی تو لا جواب ہے نا نسیم بھئی آپ ہیں ہی لا جواب آپ کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اور جس دن آپ کا جواب آ گیا نا تو اس دن بہت ہی کچھ لیکن میں جب آپ کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے جواب آ گیا ہے تو خوش رہے ہیں اور بہت سے پیارے سے بچے میرے پاس آئے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آج ہے آج ہے آپ سے بھی بات ہوگی ادھر آپ کیسا مزا کر رہے ہو آج ہو باہر آج ہوں چلنج جی ہم باہر آجاتے ہیں بچوں کے ساتھ آج ہوں آج ہے ادھر آپ بچہ پرٹی ہی آپ دنوں ہی دھر آئیں آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے چلے بھئی ایک ہی در آج ہے ایک ادھر آج ہے آج ہے خوش سیٹ جلے ادھر ادھر اچھا میں بات کرتا ہوں آپ سے پھلے آپ مائیک چھوڑنے ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا مریمانور مریمانور مریم کیسا لگ رہے ہیں یہاں آنے کے بعد مزا کیا آپ نے انجوائن کیا کیا دیکھا آج آپ نے یہاں آکے گولیاں چلتی بھی دیکھئے آپ نے گولیاں بیسے تو دیکھتی رہتی ہوں گی آپ دیکھی تو ہیں پہلے نا کب دیکھئے جب بابا چلاتے ہیں جب بابا چلاتے ہیں اور بابا تو کمانڈنٹ ہے اس پورے SSU کے ایونٹ کے بابا نے کتنی تیاری کی اس ایونٹ کے لیے انور بھائی نے سیاری کی محنت کی آپ کونسی کلاس میں مریم فرائپ میں پڑتی ہیں مریم کے لیے بہت ساری تعلیاں بجائیں مریم ویلڈان زبردہ صاحب کا رول رہا آجیں آپ بھی ادھر آئیے بچوں سے بھی تو ہم بات کریں اس ایونٹ یہ فیملی فنکشن ہے آو می بیٹی فیملی فنکشن رہا یہ سارا کچھ کہنا چاہتی ہیں جوس چاہیے آپ کو جوس لے کے آؤ جلدی بچوں کے لیے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے جوس یہ آگیا جوس آپ کا یہ لیجی آپ کا جوس یہاں پہنچ چکا ہے جناب اور آپ کا نام کیا ہے زید زید کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ ڈانز ڈانز فائرنگ ہو رہی ہے مزار ہے مزار ہے فائر سنکے انجوائے کرتے ہیں چاہیے آپ کیوں مزار ہے بس پس بس میں نے اس سے پہلے فائرنگ دیکھیں ہاں کب دیکھیں بہت پہلے ہمجھی پہلے یاد نہیں آ رہا ہے اچھا 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 میجے یہ ہے گیم بھی کھلتے ہیں اسی طریقے کا گیم کھلتے ہیں اچھا پب جی جی تی اے فائی جی تی اے فائی اوکے 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 کیا گیمز بھی جو ہے وہ انور بھائی کے بچے سارے کے سارے فائرنگ والے ہی کھیل رہے ہیں آپ بھی چلاتی ہیں فائرنگ مریم چلاتی ہیں زید کی گیم میں چلاتی ہیں بیٹا آئیے میری بیٹی آپ ادھر آئیے ارے کیسے آئوگی ادھر ہی راستے سے آئوگی اچھا میں یہاں سے جگہ بناتا ہوں ایک منٹ یہ کرسیاں فز گئی ہیں آجو میں بھی تاپ آنے اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا حال ہے کیسی ہیں بلکل ٹھیک آپ میں بلکل ٹھیک ہوئی کیسا لگ رہے ہیں آپ کو یہ چوکنڈی کی شوٹنگ رینج پر آپ آئیے ہیں فیملی کے ساتھ انجوائے کیا بہت اچھا ایکسپیننس ہے بہت مزا آ رہے ہیں خاص طور پر جس طرح سے ہمارے سارے شوٹرز آئے میں پورے پاکستان سے آکے پرچپیٹ کر رہے ہیں تو ایسے سی ایو کا بہت بڑا رول رہا جی کھل کے بولے نا آپ یہ تو میں نے ایسے سی ایو کا موقع بھی دیا اب تو کھل کے بول جاتی ہیں اچھا اوورال اگر دکھا جائے تو آپ نیکسٹ یئر یا اس سے نیکسٹ یئر یا اس سے نیکسٹ یئر آپ بھی پلائن کرتی ہیں کیونکہ بلڈ میں تو شامل ہے ہر چیز تو پلان ہے کہ نیکسٹ یئر پرچپیٹ کرنا ہے جی بہت کہہ رہے ہیں تو ابھی چلائی وہاں پہ سیلی بریٹی زون میں جا کے کوئی گن چلائی نہیں میں نے کبھی پہلے کیا وہاں نہیں ہے صرف بابا نے ہیلپ کی تھی بابا نے ہیلپ کی تھی بابا آپ کے اور بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور بابا کا یہ سجائے وائی ونٹ مزہ آیا بابا نے ویسے کام تو اچھا کیا نا جی بچہ پرٹی بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ساری میں نے آپ کو دکھایا اس لیے کہ یہ سب فیملی گیدرنگ یہ کریڈٹ جائے گا آپ سر پولیس کو ایس ایس یو کو اور خاص طور پر ڈاکٹر مقصود احمد ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس سیکیورٹی این امرجنسی سرویسز ڈیویجن کے ان کی لیڈرشپ میں یہ تمام لوگ جس طریقے سے ایکٹر دکھائی دے رہے ہیں جس طریقے سے یہ تمام لوگ پارچسپیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ خاصا امپورٹنٹ ہے ان کی انرجی ان کا انتوزیازم کیونکہ محول ایسا کریئٹ کر کے دیا گیا کہ جس نے ان کے جوش اور جذبے میں مزید اضافت کیا تو ایک زبردست قسم کی فائٹ زبردست قسم کا مقابلہ ان شوٹرز کے درمیان جاری ہے آپ سے تھوڑی دیر کے بعد تمام کیٹیگریز کے فاتحین کا اعلان ہوگا فرس سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کون کون کرتا ہے لیکن یہاں پر ایٹس اوڑ لیو مزامل بھائی بڑی ننے بچوں کے ساتھ آپ گفشب لگا رہے ہیں کومنٹی باکس میں ہم یہاں پر گفشب لگانے کے لیے موجود ہیں سیلیبرٹی سنگر بھی ہیں اور آمیر شاہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آمیر بھائی اس رینج پر آنے کے لیے کس چیز نے آپ کو سب سہادہ موٹیویٹ کیا السلام علیکم پہلے تو ایک میرے لیے پیلا ایکسپیرینس ہے اور بہت ہی زبردست یہ انیشیٹیو لیا ہے ایس ایس ایو نے اور میں تو فیملی کے ساتھ آیا ہوں اور میں خود سرپرائز ہوں اتنا خوبصورت ماحول اور اتنی زبردست ایکٹیوٹیز دیکھ کر تو ایسی ایکٹیوٹیز ہونی جائیں ہیں ماشاء اللہ سے اچھا پاکستان کے لیے آج بہت اہم دن ہے چھے سپٹیمبر پاکستان کے چھوڑاوں کی قربانی جس نے پاکستان کا ایمیج پوری دنیا میں سٹرانگ کیا آپ آج کے دن کے حوالے سے اس ایونٹ کو کیسے دیکھتے ہیں ان شوٹرز کے جذبے کو خاص طور پر آج یوم دفاع ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور آج یوم شہدہ کے حوالے سے اور یوم دفاع کے حوالے سے ہماری فورسز کے حوالے سے یہ آج اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ہمارے ملک کا یہ ایک اچھا میسج بھی ہے جو پوری دنیا کو جگرہ ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ محبت والی قوم ہے پیار والی قوم ہے اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے تینکیو مضمل زندہ باد بہت بہت شکریہ آپ کا مضمل اور اس وقت بہت ہی امپورٹن شخصیت ہمارے ملکی میرے ساتھ کومنٹری باکس میں موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت سندھ پبلک سرویس کمیشن کے میمبر ہیں عارف حنیف صاحب نے امیت ہوئی کیا السلام علیکم عارف حنیف صاحب سر کیسا لگ رہے آپ کا سندھ پولیس کا یہ ایونٹ اس وقت پورے پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کی مرکز کا نگاہ بنا ہوا ہے سر چھ ستمبر پہ آپ نے اتنے دھماکے کر دیا نہیں ماشاء اللہ یہ پہلی بات تو یہ کہ کسنے بھی اس کے آرگونیزر ہیں بخصود اور جو جنب باقی ٹیم میمبر بہت مغربات دوں گا بہت اچھا ایونٹ ہے اس سے ٹیلنٹ نکل کے سامنے آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سیلیکشن آف ڈے اس کے لیے سے بہت اچھی یہ سمجھتا ہوں آرگونیز کیا جا رہا ہے لاسٹ ٹیئر کے مقابلے میں ٹیموں کی پارٹیسپیشن بڑی ہے اس کا مقصد ہے کہ سند پولیس اور ایسے سی ایو نے جو پودا لگائے تھا اب آہستہ آہستہ وہ شاخے بڑھا رہا ہے ابھی تو پھل آنے کا ٹائم تو ابھی باقی ہے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں آپ سہیگری کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ اسی طرح یہ باکسنگ میں پولیس سند پولیس نے بہت اچھا کی ٹٹل جیتے ہیں اور اس میں انٹرنیشن شوٹنگ میں بھی پولیس کی لیڈی کانسیو میں بھی پبلیچ کیتے ہیں تو جیٹس ویری انکرچنگ آریف عریف صاحب آپ ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھیں گے ابھی ہم مزید آپ سے باتچی جاری رکھیں گے لیکن اس وقت میں سیدھا چل رہا ہوں it's over to you thank you so much نسیم بھائی اس وقت فراسط شاہ میرے ساتھ موجود ہے اور ہر آنے والے بندے کا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے اس ایونٹ کو سکسسفل بنانے میں کیونکہ ان کی پریزنس ہی اس ایونٹ کو چارچان لگا رہی ہے فراسط صاحب آپ آئے ہیں یہاں پر اوگیس کی ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور یہ ایونٹ جو ہے وہ یقینی طور پر شوٹنگ کو ایک پڑوان چروائے گا پاکستان میں خاص طور پر سندھ کے صوبے میں اس ایونٹ کی کابیشوں سے کیسا دیکھ رہے ہیں اس ایونٹ ایونٹ آپ کی نسیم ایسا لگ رہا ہے اید کا سماعہ یہاں اتنا رشے لوگ سارے خوش ہیں اور میں نے نیکس یر بھی اس میں شامل ہوئا تھا مگر یہ ایونٹ اس سے بہت بڑا ہے اور ما شاہ اللہ سے ترقید مخصوص صاحب ڈی ایڈی ایڈی مخصوص صاحب کا خاص اپنا ایمی اس چیزوں کو سپورٹ کرنا بڑھانا اور اپنے جوانوں کو لیے نئے نئے ایونٹ پیدا کرنا جیسے باڈی ملنگ کے مقابلے ہیں اور ان کے ہاں رسک اچھی ہے اور باقی سارے سپورٹ کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو سارا گریڈ میں میرے خیالے ڈی ایڈی مخصوص صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے پولیس کو میں ایسا محول پیدا کیا اور پولیس عوام کی دوست نظر آتی ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے ماشاءاللہ سے بہت بڑا ایونٹ ہے اور بڑی کاوش ہے مقصود صاحب کی ٹیم کی اچھا شوٹنگ کا شوق ہے جس نے آپ کو یہاں پر جو خیش لائے آپ کو جی بلکل شوٹنگ کا شوق ہے ہر آدمی کو شوٹنگ کا سیلپ ڈیفینس کے لیے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اور یہ کھیج بھی لائے اور دوسری بات ہے کہ اتنا اچھا ایونٹ ہے کہ یہاں آکے احساس ہو رہا ہے جس نے کیا اور غلط کیا اور سوچے جس طرح آپ لوگ دکھا رہے ہیں اسی لائیف کوریج کر رہے ہیں اس سے بہت فق باتا ہے اس سے لوگ بہت زیادہ اٹیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ جیوز اپر جتنی لائیف کوریج کر رہا ہے کبھی میرے خیالے کسی ایونٹ کی اس نے اس طرح نہیں کی ماشاءاللہ سے یہ آپ کا ہی بہت بڑا کریڈٹ ہے اور بی آئی ساپ کا ہی بہت بڑا کریڈٹ ہے شوٹنگ وغیرہ کیا آپ نے جو ہے وہ پروموٹ کرتے رہے ہیں تاکہ یہ ایونٹ گروہ کرے اور مزید شوٹرز یہاں پر آئے ہیں بیک ٹو دی گومنٹری باکس تینکیو مزمیل عارف حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب ایک ایڈیشنل آئیز ہی ہیں اور اس وقت سی ایس ایس کے میمبر بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹاپ پوسٹ پر کام کی ہے پولیس کی یہ اس طرح کا ایونٹ 23 مارچ کو پنجاب کر رہے ہیں 14 اگست کو بلوچستان کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی دن ہیں ان کو اگر یہ تمام صوبے سب اس طرح کا ایونٹ اورگنائز کریں تو پھر میرے خیال ہے کہ ایک کامپٹیشن لیول بھی بڑھ جائے گا اور پھر جو ان کے چیمپین ہوا کریں گے ان کی ایک الہتہ چیمپینشپ ہوگی لیکن میں ایک بات پتہ ہوں پولیس میں بلکہ دنیا جہاں میں ایک کانسٹ ہوتا ہے کمیونٹی پولیسنگ کا کمیونٹی پولیسنگ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پپلیک اور پولیس آج جوائن کریں نہ صرف کرائیم کو روپنے میں بھی لیکن باقی اس طرح کی ہیلتی ایکٹیوٹیز میں بھی اگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہی بات میں نہیں کہ کانٹیوٹی اگر سوام پرویسنگ میں اس طرح ہو تو بہت اچھا کسیم کا ہیلتی کمپٹیشن سامنے آئے گا کہ جناب اس نے پنجاب سے جیتا ہے اس نے سن سے جیتا ہے آپ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے تو میں کروں گا I think it's a very good very good کیونکہ ایک ٹرینڈ تو سیٹ کر دیا سندھ پولیس نے SSU نے روک صاحب نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے اب میرے خیال اس کو آگے لے کے جانا تمام سوگوں کی اور ان کی امتظامیہ کی ذمہ داری ہے میرے خیال دیکھیں آپ کا چینل ماشاءاللہ بہت بڑا چینل ہے جیو چینل ہے اس سے معام میسی سب کے بعد جا رہا ہوگا بہت سے لوگ اس کو آفرک کر رہے ہوں گے تو مقبول نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے تو توقع یہ کی کہ جانی چاہیے کہ باقی پرونسی سے باقی جو پلیس دپرٹمنٹ ہے یا اور پردر آنسلیزشن وہ اس کو مزید آگے پڑھائیں تینکیو ویلی مچ عارف حنیف صاحب فارمور ایڈیشنل آئی جی سر بہت بہت شکریہ اور سی ایس ایس میں جو آپ رول پلے کر رہے ہیں انشاءاللہ اور سکسیسفل ہوگا آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی مزمیل تینکیو سو مجھ نسیم بھائی اور پاکستانیوں کے لیے ایک اور بڑی اچھی خبر ہے ارشد ندیم کو ہم نے سیلیبریٹ کیا لیکن آج پیرالومپکس میں پیریس میں پاکستانی ڈسکس روہر ہیدر علی نے اس وقت برانز میڈل جیتا ہے تو ان کو بھی سرانا چاہیے ویسے ہی جیسے ہم اپنے ایٹلیٹس کو سراتے ہیں اس وقت ہم شوٹنگ رینج پر موجود ہیں جیو سوپر پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں وہ فارمر ایمبیسیڈر بھی ہیں فارمر پولیس آفیسر بھی ہیں اور اقوام متعدہ ہمیں ان کی سرویسز قابلے دید ہیں جمیل احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہے جمیل صاحب تینکیو سو مچ اسپیشلی اس ایونٹ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہے اور جو نیوز ابھی میں نے سنائی ہے وہ کتنی خوش آئند ہے پاکستان کے لئے جہاں نہ صرف یہ اس کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے بلکہ اس کی ایک بہت بڑی سیمبالک ویلیو ہے اور سیمبالک ویلیو یہ ہے اس کی کہ اس سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیمبولائز کر رہا ہے یہ آج کے ڈیفنس ڈے کو اور ڈیفنس ڈے سے مراد وہ تمام شہدہ وہ تمام افراد جو وطن کی مٹی سے محبت کرتے ہیں اور وطن کی مٹی سے محبت کرنا والے جب اس قسم کی کامپیٹیشن میں حصہ لیتے ہیں اور اس قسم کی شوٹنگ میں حصہ لیتے ہیں جسے کہ ڈی آئی جی مقصود احمد نے ارگنائز کیا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ ایک ہم آہنگی بڑھتی ہے بلکہ اس سے لوگوں میں کانفیڈنس بڑھتا ہے اس سے فورس میں اور سیبلین جو پاٹیسپیٹ کر رہے ہوتی ہیں جو سن رہے ہوتی ہیں جو دیکھ رہے ہوتی ہیں ان میں کانفیڈنس بڑھتا ہے اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ پرفارمنس میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں خدمات انجام دی ہیں سفیر کے طور پر بھی اور اقوام متحدہ میں بھی اور دنیا کے بہت ساری ہم پولیس سرویسز سے سیکیورڈی سرویسز سے اس قسم کی پروفیشنل سکلز کو کمپیر کر سکتے ہیں اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وطن عزیز میں ہم ہر دم ہر وقت پولیس کو نکتہ چینی کا نشانہ تو بناتے ہیں لیکن پولیس کی اس قسم کی پرفارمنس کی جس طرح کہ آج جیو سپر نے اس کو دکھلا رہی ہے یہ بھی عوام تک پہنچنی چاہیے اور اسی طریقے سے ہم ان شہیدوں سے افاہ کر سکیں گے کہ جنہوں نے اس ملک اور اس وطن کی خاطر اپنی جان دی ہے اور سکس سپٹیمبر کے حوالے سے اگر میں یہ بتاتا چلوں کہ سکس سپٹیمبر میں اگر ہماری جان ساروں نے اپنی جان نہ دی ہوتی تو انڈین فوج آٹھ میل تک پاکستان کے اندر آگئی تھی جب عزیز بھٹی نے بی آر بی بریج کو پہ کھڑے ہو کے مقابلہ کیا اور بعد میں نے شانے ہیدر آسل کیا تو ان تمام چیزوں کو اگر سمبولائز کر کے دیکھا جائے تو پولیس کی پروفیشنلزم زہر جرائم کی بیخ کنی میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہو سکتا ہے تو میں قابل ستائش ہیں وہ آرگنائزرز جنہوں نے اس کمپیٹیشن کو اپنے اس عروج تک پہنچایا ہے کہ لوگوں کی سکل بڑی ہے اور خراج تحسین میں دیتا ہوں ان لوگوں کو پولیس کے جو شہدہ جنہوں نے وطن عزیز اور جنہوں نے سیویلینز کو اس شہریوں کو اور اس ملک کے لوگوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے تو تمام شہیدوں کو سلام اور ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم مسئلوں کی بات کرتے ہیں اور ہم مسائل کی بات کرتے ہیں لیکن میں یہاں یہی کہوں گا کہ مسئلوں کو چھوڑیں آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اور اسی پر تو شاعر نے کہا ہے کہ تھی مسئلے سے بڑھ کر جنہیں مسئلیت پسند وہ لوگ جان بوجھ کر انجان ہو گئے لیکن وطن کی سرحدے گلرنگ ہے گواہ جو لوگ پرخلوس تھے قربان ہو گئے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اور پاکستان کے لئے بڑا اہم دینا ہے بہت شکریہ سر آپ کا موسیقی موسیقی موسیقی